نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستو آج کی تاریخ میں دیش کے سامنے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ صرف ایک ہے کہ دو ہزار چوبیس کا فائنل لوگ سبحہ کا فائنل کون جیت رہا ہے بی جے پی یعنی انڈی اے یا پھر یونائٹیڈ اپوزیشن یعنی انڈیا انڈی اے یا پھر انڈیا سوال ایک اور ہے اور یہ سوال بھی اتنا ہی بڑا ہے کہ جو دعویٰ موڈی جی کر رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے کہ اس بار وہ چار سو سیٹ لائیں گے چار سو پار جائیں گے اس دعویٰ میں کچھ سچائی ہے یا پھر موڈی جی چار سو سے کم تین سو سے کم یا تین سو سے بھی کم آ رہے ہیں یا پھر سچائی جو زمینی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ موڈی جی کا رت چناو کے بیچ مجدار میں فس گیا ہے اور شاید موڈی جی اس پار سرکار نہ بنا پائے اب آج کی اس ویڈیو میں اب آج کی اس ویڈیو میں یوگیندر یادو جی کے ساتھ اس دیش کے جانے مانے چناوی شاستری الیکشن ایکسپورٹ یوگیندر یادو جی کے ساتھ کچھ چوکانے والے جواب آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں اب دوستوں اس سے پہلے کہ میں بڑی خبر پر آؤں آپ کے سامنے اس چناو کو لے کر کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس رکھنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں ابھی تک چھے چرون پورے ہو چکے ہیں پچیس مہی تک چھے چرون چھے فیزز چناو کے پورے ہو چکے ہیں سات فیزز تھے چھے پورے ہو چکے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچیس مہی تک اس دیش میں پانسو تیتالیس لوگ سبھا سیٹوں میں سے فور ایٹی سکس چار سو چھاسی سیٹوں پر چناو ایلیکشن لوک ہو چکا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایٹی نائن پوائنٹ فائف تقریباً نبی پرسنٹ ووٹنگ چناو ایک طرح سے فنش ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے دس پرسنٹ کے تقریباً بچا ہے آخری راؤنڈ جو ہے ساتوہ راؤنڈ وہ ایک جون کو ہے جس میں موڈی جی کی بھی سیٹ ہے بنا رہا سوالی اور اس کے بعد پھر سیدھے نتیجے ہیں چار چون کو اور اب وہ کبر جس کا آپ کو انتظار ہے آج ہی چھٹے راؤنڈ کے بعد میں نے یوگیند ریادف سے ایکسکلوزیو انٹریو کیا یوگیند ریادف دیش بھر میں برمان کر رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے وہ اور ان کی ٹیم اور سکسٹ راؤنڈ کے بعد یعنی سیکنڈ لاسٹ فیس کے بعد یوگیند ریادف اور ان کی ٹیم کا اسسمنٹ ہے کہ تین سو چھوڑیے ساڑھے تین سو چھوڑیے دو سو بہتر کا مجورٹی مارک بہومت کا جو نشان ہے دو سو بہتر اس کو بھی چھوڑیے مودی جی آج کی تاریخ میں دو سو پچاس سیٹوں کے نیچے ہیں ٹو ففٹی سیٹ کے نیچے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر لاسٹ فیس ساتھوہ چرن گربڑایا تو اور بھی نیچے جا سکتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں میں نے کہا نا رتھ پس گیا ہے نیٹ نیٹ بی جے پی کو پچھ پنس سیٹ کا نقصان اور بی جے پی کے الائز کو دس سیٹ کا نقصان یہ موٹی تصویر یعنی کہ بی جے پی دھائی سو سے نیچے دھائی سو سے نیچے جاری بڑی بات آپ نے کہی اب یوں تو اس پورے ایکسکلوزیف انٹرویو میں یوگند ریادو نے بہت سی اہم باتیں کہی ہیں لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات مجھے لگی وہ یہ کہ تین سٹیٹس تین بڑے راج چالیس سیٹو والا بہار اسی سیٹو والا اتر پردیش اور اڑتالیس سیٹو والا مہراش یہ تین راج ایسے ہیں جو مسیبت بن گئے ہیں مہتی جیگلے اور اتر پردیش میں تو جیسے کمال ہو رہا ہو جو راحل گاندھی اور اکھلیش یادف کی جو کیمیسٹری ہے جہاں اتی پچھلا پچھلا اور دلت ووٹ مایہ وطی سے ٹرانسفر ہو رہا ہے سیدھے سائیکل پہ یعنی سماج وادی پارٹی پہ یہ ایک امپورٹنٹ ٹرینڈ ہے اور یوگیند یادف کا کہنا ہے کہ اگر ساتھویں فیز میں آخری فیز میں اتر پردیش میں اگر یہ جو ہوا چل رہی ہے یا انڈر کرنٹ ہے یہ تھوڑا اور سٹرانگ ہوا تو اتر پردیش میں اور بھی نقصان موڈی جی کو ہو سکتا ہے شاہ صاحب کو ہو سکتا ہے بہت امپورٹنٹ یہ ایک انٹریو ہے اور اگر آپ کی دلچسپی نتیجوں میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے ہو کیا رہا ہے یہ جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے اس میں کہاں پر انڈیا بھاری ہے کہاں بی جے پی بھاری ہے فائنلی کیا تصویر امرج ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انٹریوئرز کو آخیر تک سنیے کئی اہم باتیں ہیں اور آخیر تک یوگیندر یادف کچھ نہ کچھ اہم بتاتے ہی چلے گئے ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلا سوال میرا یہ ہے چناؤ آلماسٹ لوک ہونے جا رہا ہے تالہ لگنے کے ایک دم قریب ہے مشینوں پر نائنٹی پرسنٹ ویسے تو ایٹی نائن پائنٹ فائی ہے نبے پرتیشت سیٹوں پر چناؤ متدان لوک ہو گیا دس پرسنٹ سیٹ سے بچی آپ کیسے دیکھتے ہیں جو چناؤ کا جو سفر آپ نے شروع کیا تھا پہلے فیس سے اور یہ چھٹے فیس تک نبے فیزدی چناؤں لوک ہو چکا ہے یعنی کل ملا کر جو لوگوں کا من ہے وہ مشینوں میں بند ہو چکا ہے منڈیٹ آ چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہندوستان آج کے وقت کہاں پر کھڑا ہے چھٹے راؤن کے بعد سیکنڈ لاس راؤن کے بعد آپ کو انڈیا کہاں کھڑے دیکھتا ہے شکریہ دیپک جی آج مجھے بھی لمبے انتظار کے بعد اپنا بوٹ دینے کا موقع ملا میں یہاں نیوڑی سے بول رہا ہوں ہریانہ میں جہاں میرا اپنا گاؤں ہے میرا اپنا بوٹ ہے تو مجھے بھی اپنا بوٹ دینے کا آج موقع ملا یہ آسادھارن چناؤں ایک آسادھارن طریقے سے سمابت ہو رہا ہے آسادھارن یہ چناؤں اس لیے تھا اور ہے کہ اس میں دعاوں پر صرف کون بنے گا پرندھان منتری نہیں ہے یہ اس دیش کے بھوشے کا اس دیش کے سمبیدھان کا اس دیش کی آتما کی پریکشہ تھی یہ چناؤں آسادھارن اس لیے بھی تھا کہ جس قسم سے اس دیش کے نیرواشن آیوب اور پوری جو نیرواشن کا تنتر ہے جس ایک طرفہ طریقے سے اس نے کام کیا اس نے اسے آسادھارن بنایا آسادھارن اس لیے بھی تھا کہ جس قسم کی تکڑموں کا استعمال کیا گیا خاص طور پر ہندو مسلمان کا جو کھیل کھیلا گیا جتنے لیچے اس طر پر جا کے وہ نہیں ہوا لیکن آسادھارن موڑ پہ اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ جس چناؤں کے بارے میں شروع میں لگتا تھا کہ یہ تو بوونڈر میں نکل جائے گا چار سو پار کے بوونڈر میں نکل جائے گا اور لگتا تھا کہ بپکش پتہ نہیں کیا کھڑا ہو پائے گا یا نہیں چناؤں کو کھڑا پڑ کر پائے گا یا نہیں اس میں پارٹیوں کو در کنار کر پبلک نے اس چناؤں کو کھڑا کر دیا ہے یہ آسادھارن بات ہے جی چناؤں کے بیچ میں اس طرح سے پلٹے آخری ایک دو مہینوں میں اس طرح سے پلٹے یہ میں نے کافی سمیہ سے نہیں دیکھا 1977 کا چناؤں مجھے یاد آتا ہے چناؤں پلٹ گیا پلٹ گیا بڑی بات بڑی بات یوگین جی میں بیچ میں مافی چاہوں گا ٹوک رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں چناؤں پلٹ گیا یعنی اگر میں آپ کی باتوں کو آتما ساتھ کروں اور کوشش کروں آپ کے پیغام کو ساجہ کرنے کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھیرے 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 یعنی فرس فیس کے بعد سیکنڈ فیس کے بعد جو جنتہ کا موٹھا پرکھر ہوتا گیا چناؤں بدلتا چلا گیا اور اس وقت آپ کو تھوڑا تھوڑا بازی پلٹی ہوئی دکھ رہی ہے میں سیدھا دھیان کھیچنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس اسیسمنٹ پہ جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے جس کو لے کر موڈی اور شاہ اور ان کی ٹیم بھی بڑی جو ہے اس وقت اچمبت ہے اور وہ کہہ رہی کہ صاحب یوگیند ریادب نے تو دو سو چالیس اور دو سو ساٹھ کے بیچ میں موڈی جی کو کھڑا کر دیا ہے ٹو فورٹی ٹو ٹو سکسٹی آپ کہہ رہے ہیں یعنی موڈی جی کی سرکار اپنے دم پر نہیں بن رہی اس پر آپ ابھی قائم ہیں اور اگر میں پوچھوں کی لیٹسٹ آنکڑا آپ کا کیا کہتا ہے لیٹسٹ آنکڑا آپ کا کیا کہتا ہے اس وقت موڈی جی یعنی بیجے پی کہاں کھڑی دیپک بھائی یہ جو آپ assessment کا جکر کر رہے ہیں کل رات کا میرا ایک ویڈیو جو میں نے present کیا تو جاہی رہ کل رات اور آج آج جوڑ لیجی آج بھی جوڑ لیجا چھٹے راؤنڈ کے بات بتائیے جی تو چھٹے راؤنڈ کو ملا کے بدلاؤ اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ یہی کی بیجے پی کی حالت اور خراب ہو رہی ہے دیکھیں دن سے میں نے یہ بات کہی تھی یہ میں نے کوئی اکتوبر نومبر میں کہی تھی کہ بیجے پی کو دو سو بہتر سے نیچے اتارا جا سکتا ہے یہ کوئی بہت کٹھن کام نہیں ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ جب چناو نزدیک آ رہا تھا تو کچھ مایوسی میرے من میں تھی کہ جو سنبھو ہے یہ ہو پائے گا کیا کیونکہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ بیپکش اس طرح سے کھڑا کر پا رہا ہے لیکن جیسے جیسے چناو پڑھا مجھے لگا کہ یہ تو شاید سنبھو ہو جائے نزدیک ایک دو راؤنڈ ہو گئے پھر مجھے لگا یہ تو ہو رہا ہے اور آج ہم موٹے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بی جے پی دو سو پچاس کے نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اہو اہو چالیس سے دو سو ساٹھ بولا ہے دو سو پچاس سے نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی اب آپ ایک موٹی تصویر دیکھئے جو چناو چار سو پار کے دعوے کے ساتھ شروع گوا چار سو پار انہیں بھی پتا تھا ہوای دعویٰ ہے لیکن اس کے پیچھے آپ کو چینلوں اور سربے کے جریعے بتایا جا رہا تھا کہ وہ چندہ نہ کرو تین سو ستر تو آ جائے گا چار سو پار تو ہم بتانے کے لیے بول رہے ہیں تین سو ستر آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ نی نی تین سو ستر تو جراب ایسی بات ہے لیکن پچھلی بار جو ساڑھے تین سو آئے تھے پیسہ تو ہم لے ہی لیں گے سب کے ساتھ ملا کے پھر اس کے بعد کہنا شروع ہوا کہ نی تین سو تین سے اوپر تو جائیں گے دیکھئے کیسے کیسے چیزوں کو دھیرے دھیرے گھٹایا جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ چار سو پار والے تین سو پار نہیں کر پائیں گے دو سو بہتر جو کہ بہمت کے لیے جو آکڑا جیت ریکوائیڈ ہے وہ یہ پار نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا تو میرے من میں بلکل سپشٹتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دم پر بہمت نہیں لے سکتی جو سمبھاونا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا چھٹے اور ساتھوے راؤں کا جو بدلاؤ ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو وہ بی جے پی کے لیے اور بھی بدتری کی طرف لے جائے گادو نے دو سو پچاس سے اور نیچے لے جانے کی ستھی ہے میں اس وقت ہریانہ میں بیٹھا آج یہاں ہریانہ میں جب ہریانہ میں چناف شروع ہوا آپ مجھ سے چناف شروع ہونے کے چناف کی گھوشنا سے ایک مہینہ پہلے پوچھتے تو میں کہتا کانگریس دو سیٹ تو نکال لے گی میرے من میں رہتک اور سونی پت تھا کہ یہ دو سیٹ تو نکال لے گی میرا گرہ پردیش ہے تو میں ایک ایک سیٹ پہ نکال رہا ہوں جی جی بالکل پھر ایک مہینہ پہلے اب سے ایک مہینہ پہلے میں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی چار سیٹ تو نکلتی دکھ رہی ہیں کیونکہ اس کے اندر سرسہ اور حصار بھی جڑ گئی تھی اور آج کی تاریخ میں میں آپ کو کہوں پولنگ سماپت ہونے کے بعد پورا بشواس سے کہہ سکتے ہیں کم سے کم چھ سیٹ کانگریس نکال رہی ہیں آٹھ کر لے تو آپ بلکل حیران مت ہوئیے گا تو یہ جو بدلاب آیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں دیش کے کئی علاقوں میں آیا ہوگا ہریانہ کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ دس میں سے آٹھ بھی آ سکتی ہیں کانگریس کو اس سے بھی اوپر آ سکتی ہیں اور اگر گرگاؤں میں ہار گئے تو تو ان کو دس میں سے دس جا سکتی ہیں ایسی ستھتی یہ بند گئے ہیں ڈلی کیا لگ رہا آپ کو ڈلی ڈلی میں پھر ایک بات پکی ہے کہ پچھلی دو بار جس طرح سے بی جے پی نے سویپ کیا سات میں سے سات ویسی ستھتی کتا ہی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا تین چار سیٹ پہ ہوگا آج کی تاریخ میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سوچتا ہوں دو سیٹ بی جے کانگریس نکال سکتی ہے اور دو سیٹ عام آدمی پارٹی نکال سکتی ہے بیسے کانگریس کو تین سیٹ ملی ہیں اپنے بٹوارے میں لیکن سہیوگ سے کانگریس کو وہ سیٹ ملی ہیں جہاں جیتنے کی گنجائش تھوڑا بہتر ہے نورت نورت چاندی چوک یہاں پر میں ایک سوال ایک سوال پوچھنا چاں گا آپ نے دلی کا ذکر کیا کیا منوستیواری اور کنہیہ کمار یہ ایک جو فائٹ چل رہی ہے دوسرا سشما سوراج کی جو بیٹی ہیں بانسوری سوراج وہ نئی دلی سے لڑی یہاں سومنات بھارتین کے خلاف ہیں یہ جو منوستیواری یہ کافی ہائک ہو چکا یہ میں دیکھ رہا ہوں کی سوشل میڈیا دیکھیں یا مینسٹری میڈیا دیکھیں کنہیہ ورسز منوستیواری جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے ہیڈ لائن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا منوستیواری کے لئے مشکلے ہیں اور جو سشما سوراج کی بیٹی ڈیبیو کر رہی ہیں پہلی بار میدان میں اتری یا ان کے لئے بھی بہت آسان نہیں لگ رہا آپ کو سفر پہلے بات منوستیواری اور کنہیہ کمار جاہر ہے یہ بہت بڑی لڑائی ہے اور اس میں سٹیکس ہیں پورا دیش پرسنیلیٹیز کے کلیش کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھیں اس وقت جو بات کنہیہ کمار کے پکش میں ہے وہ تین چار چیز ہیں پہلا منوستیواری کے بارے میں بہت انٹی انکمبنسی ہے ساتوں ایمپی کے خلاف تھی ٹکٹ ساتوں کی کٹنی چاہیئے تھی بس منوستیواری کی کٹی نہیں باقی چھے کی ٹکٹ کٹ گئی دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو سوشل کمپوزیشن یہاں دلت مداتا بہت زیادہ ہے اور مسلم مداتا بہت زیادہ ہے تو ایک بہت بڑے مارجن سے شروع کریں گے کنہیہ کمار تیسرا یہ دلی کے سب سے غریب علاقوں میں سے ایک ہے نورٹھیس دلی جس کا مطلب ہے کہ یہاں ورکنگ کلاس پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس کے ایک ساتھ آنے سے جو دلی کا گریب گربہ ہے جو ورکنگ کلاس ہے جو مہیند کش ہے کمیرہ برگ ہے اس کے من سے دویدہ ختم ہو جاتی ہے کہ کہاں دینا ہے کیونکہ اس میں کمپوزیشن کانگریس اور آم آدمی پارٹی میں یہ ہوا کرتا تھا جب یہ دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کے من میں دویدہ سماپت ہو جاتی تو یہ سب باتیں کانیہ کمار کے پکش میں جاتی ہیں اور یہ تو اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ ایک بار اگر کانیہ کمار کی بات سن لیتا ہے تو پربھاویت ہوئے بینا تو نہیں رہتا وہ بہتی اور یہ جو داغ لگایا تھا ان پر بلکل جھوٹا ٹکڑے ٹکڑے وغیرہ وغیرہ وہ سب جھوٹا ثابت ہو گیا حالانکہ منوز دیواری اس کو بولتے رہے لیکن دو باتیں یاد رکھئے پہلا بی جے پی کی جو ارگنائزیشنل سٹرنٹھ ہے اس کو ہمیں کم کر کے نہیں آتنا چاہیے کانگریس اس کے مقابلے میں پورا ارگنائزیشنل دھانچہ کھڑا کر پائی یا نہیں اس پہ میرے کو تھوڑا سا شک اور دوسرا یاد رکھی یہی علاقہ تھا جہاں دلی میں دنگے ہوئے تھے یہ دوہزار بیس کے جو دنگے ہیں سارے اسی علاقے میں ہیں جس کا مطلب ہے کہ سامپردائی دھروی کرنے کی سب سے زیادہ سمبھاونا بی جے پی کے لیے اسی علاقے میں ہیں اور کوئی شک نہیں کہ منوستیواری اور بی جے پی کی ٹیم نے کھل کے اس کا استعمال کیا ہے تو ان دو چیزوں کو لے کے میرے من میں تھوڑا سا سنشئے ابھی میں سیٹ نکلی میں سمبھاونا سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ تو خیر چاندی چوک میں ہے اس کے بعد آپ ویس دلی بھی دیکھیں ویس دلی میں مہابل مشروع عام آدمی پارٹی کے پرانے بی جے پی کے رہے ہوئے ہیں وہ بہت اچھا چناؤ لڑ رہے ہیں ادھر امید ہے جی میں نورتھ ویسٹ میں عدیت راج جی اور پھر نورتھ ایسٹ یہ جو ہے ان میں زیادہ آپ نے ذکر کیا باسوری سوشما سوراسی بیٹی وہ نئی دلی سے نئی دلی نئی دلی وہ دونوں وہاں دیکھیں نئی دلی کانسٹیچوینسی کا ایک خاص چرد رہے ہیں ایسے پریسٹیجیوس بھی ہے لیکن نئی دلی کانسٹیچوینسی میں بی جے پی کا ایک تھوڑا سا اپر ہینڈ ہمیشہ رہا ہے پرانے جمانے سے آج کی بات نہیں اپر ہینڈ رہا ہے سوال وہاں یہی ہے دلی میں کوئی بیس پرتیشت ووٹر ایسا ہے جو کی ویدان سبھا چناؤ میں آم آدمی پارٹی کو ووٹ دے کے آتا ہے لیکن لوگ سبھا چناؤ میں بی جے پی والا ہو جاتا ہے کیا اربید موشکل کا سامنا کرنا پڑ سبھا دلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چار سیٹوں پر سمبھا اینڈیا آلائنس کی دیکھتی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بہت میجر ڈینٹ ہے موڈی جی کی دو ہزار چودہ اور دو ہزار اگنیس میں لگ بھگ سویپ کیا سیون زیرو تھے بیہار میں تھے اتر پردیش میں جو یہ سکھت راؤنڈ ہے جسے کہا جا رہا ہے بہت ڈیسائیڈنگ ہے اور یہاں پر جو سماجک سمکران ہیں یہاں پر جو مسلم ہیں میں دیکھ رہا تھا جسے شاوستی ہے وہاں پر تیس پرسنٹ مسلم ہیں جہاں پر جگ دم سماجک جو سمی کرن ہیں جاتی سمی کرن ہیں اس میں مجھے انڈیا حاوی دیکھتا ہے یہ جو چھٹا راؤنڈ ہے یہ کیا پیغام لے موڈی جی کے لے آرہا ہے چھٹے راؤنڈ کی چودہ سیٹ ہیں اتر پردیش میں پوروانچ موٹے طور پر ہے حالان کی پوروی چھوڑ ابھی نہیں یہ جو علاقہ ہے چھٹے فیس اس کی دو وشیشتہ ہیں دو مائنے میں پچھلے دونوں فیس سے پچھلے دونوں فیس بی جے پی اتر پردیش میں چودہ چودہ سیٹ کے تھے لیکن ایک میں بی جے پی کو پچھلی بار چودہ میں سے چودہ میں دی تھی ایک میں چودہ میں سے تیرہ ملی تھی یہ فیس ہے جہاں پچھلی بار بھی بی جے پی کو چودہ میں سے پانچ سیٹوں کا نقصان سہنا پڑا تھا پچھلی بار چودہ میں سے چودہ سیٹ بی جے پی کے پاس تھی چار سیٹ بس سفا کے پاس تھی اب سوال پہلا تو یہ ہوتا ہے تو اس لیے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھ کہ اس سیٹ میں اس فیز میں بی جے پی کا مارجن سب سے کم ہے باقی اتر پردیش میں دوہزار انیس میں بی جے پی کو تیرہ پرسنٹ کا اوورال سٹیٹ میں مارجن تھا باقی فیز میں پندرہ بیس پرسنٹ کا مار دی تھا اس فیز میں ووٹوں کی درشتی سے کیول پانچ پرسی شکر کا مار چیز یعنی کہ تھوڑا سا دھکا لگا ایسی ستیتی ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کیا سپا اور کانگریس وہ جمین حاصل کر سکتی ہے جو سپا اور بسپا کو ملی تھی پانچ سات پہ کیونکہ انہیں بھی ریٹین کرنا ہے میرا موٹا اتر اس کے بارے میں یہ ہے کیونکہ دوہزار بائیس کا اگر آپ چلاف دیکھتے ہیں جس میں سپا اور بسپا الگ ہو چکے تھے اور اس میں دیکھئے کی چودہ میں سے کتنی سیٹوں میں سپا آگے تھی سپا اور کانگریس لگ بھگ اسی پائیدان پہ کھڑے ہیں جہاں سپا اور بسپا کھڑی تھی شروعات کرنے کے پہلی بات دوسرا جو سپا کا ووٹ گرے گا وہ ووٹ کیا اس کا ایک حصہ کانگریس اور سپا کو آئے گا بسپا کا جو ووٹ گرے گا بسپا ووٹ گرتا جب بھی ایسا ہوتا ہے وہ ووٹ کیا سپا اور کانگریس کو جا رہا ہے یا کہ وہ ووٹ مکھیت ہے بی جی پی کو جائے گا یہ اصلی چیز ہے جو لگ بھگ دیسائیڈ کر دے گی اس فیس میں اب ہی تک کھبریں آرہی ہیں اتر پردیش سے وہ شاید ایسے میں کانگریس کا سپا کے ساتھ ہونا مدد کر رہا ہے کیونکہ ان دونوں کی آخیلیش اور راہول کی تصویر دیکھ دلیت ووٹر میں اتنا ایک آشواسن آتا ہے کہ ہاں میں ان کو ووٹ ڈال سکتا ہوں جو کھالی سپا کو دیکھ کے اس کے مرمی ہاردی سے گئی تھی مچھلی شہر تو پسی دو سو ووٹ سے گیا تھا تو وہاں پہ دو تین سیٹ بڑھانے کی گنجائش ہے اس بار اپوزیشن کی یہ میں سب کنزروریٹیو ہو کے بول رہا ہوں دیبک بھائی دراصل جس طرح سے ایسٹ یوپی سے جو خبریں آ رہی ہے اگر اس پہ وشواس کریں تو وہاں پہ آندھی ٹائم سی چل رہی ہے میں ہریانہ میں کھڑا ہوکے بول سکتا ہوں میرا علاقہ ہے میں اپنی آگ سے دیکھا ہے بھروسے سے بول سکتا ہوں ایسٹ یوپی میں صرف سنی 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 فیل حال ہے اس لیے میں اتنا بولنے پا رہا جب میں وہاں تھا گھوم رہا تھا یہ بات تو سبشت تھی بی جے پی کا ووٹ گر رہا ہے لیکن کیا اکھلیش اور راہول کی جو لیٹیسٹ ریلیز ہوئی ہیں اس سے مجاز جو بدلہ ہے اس سے کیا آخر میں ایک دیج ہوا چل رہی ہے یہ میں بتا نہیں پاؤں گا پر اگر ہوتا ہے تو بیہار پہ میں بات کروں گا اس کے بعد جب اگر ٹیلی ہوگی تو ہم بنگال پہ بھی جائیں گے بیہار میں ایک سوال میرا تھا آپ کو لگتا ہے تیجسوی آدو جس طرح سے اکیلے اکیلے انڈیا الائنس کے جھنڈا بردار ہو گئے جھنڈا لے آگے بڑھ رہے ویل چیئر پر ہیں پیٹ میں درد بڑھتا گیا ویل چیئر پہ آگے وہ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جذبے میں اور لوگوں کے جوش میں کوئی کمی نہیں نیتا کا جذبہ اور سامنے بیٹھی جو پبلک اس کا جوش اس میں کوئی کسر نہیں ہے بلکہ جوش بڑھتا جا رہا ہے کیا تجسوی بیہار میں موڈی جی کو تھوڑا بہت جھٹکا دے سکتے ہیں پچھلی بار چالیس میں سے انتالیس سیٹ ملی تھی کیا دس بارہ سیٹ وں ہوا ہے اس 49 میں سے مجھے نہیں لگتا کہ 24 25 سے زیادہ سیٹ آ رہی ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس چناؤں میں اگر کسی نیتا کا قد اوپر ہوا ہے تو تیجسوی یاد ہو ہے دو تی چیز ایک تو انہوں نے یہ جو نیتش کمار کے ساتھ تھوڑے سے سمیں سرکار چلائی اس سرکار کا جتنا بھی پنے تھا وہ پنے سارا تیجسوی کے کھاتے میں جا رہا ہے اس کا ایک انش بھی نیتش کمار جی کے کھاتے میں نہیں جا رہا اور بیہار میں ہر بیکتی کہتا نوکری تو تیجسوی نے دلوائی مکھے منتری کو شرے مل رہا مکھے منتری کو نہیں مل رہا اور اس کا لوگ کہتے ہیں بھئی ہمار تو پہلے بھی تھے نوکری تو اب ملی نا تو ایک تو تیجسوی نے سرکار چلا کے کچھ لوگوں تک پہنچانے کا ایک چھوی بنایا ہے یواؤں میں بہتر چھوی بنائی ہے اور لالو پرساد یادف جی کا جو سوشل کویلیشن ہوا کرتا تھا یاد رکھئے کہ بیہار کی RJD کا جو ساماج گھٹ بندن ہے وہ اتر پردیش کی سپا جیسا نہیں اتر پردیش کی سپا موٹے طور پہ مسلم اور یادف تک سیمیت رہی گھٹ بندن اس کا بیہار کی RJD نے ہمیشہ جو بیہار کا گریب گربہ ہے کسی بھی جاتی کا اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا دلت کا ایک بڑا انش ہمیشہ لالو پساد جی کے ساتھ رہا تیجسوی یادف نے واپس اس سوشل کوئلیشن کو حاصل کرنے کی بہت اچھی کوشش کی ہے اور تیسرا جس وقت کا بھی ہم نے نام نہیں لیا تیجسوی اور موڈی تو ہیں نیتش کمار کی چھوی بہت تیجی سے گری ہے اور آخری بار جو انہوں نے پلٹ مارا اس کے بعد ان کے سمرتکوں میں بھی چھوی بہت گری ہے تو نیتش کمار کا گرنا تو سیدھے تیجسوی سیٹ ملا کے گھٹ بندن لے آئے جس میں آئی جی بھی ہے جس میں بی آئی پی بھی ہے جس میں مالے بھی ہے کانگریس بھی ہے سب ملا کے چودہ پندر ہے یہ جو آج کا بندان ہوا تیرہود کے علاقے میں گنگا کے اوپر والا اتری علاقہ جہاں BJP مجبوط رہی ہے ان آٹ میں سے پچھلی بار سیٹ بی جی پی کے پاس تھی مجھے لگتا ہے کہ دو تین سیٹ جو کم مارجن سے پچھلی بار جی تھی گئی تھی ان میں ابھی بھی اوپوزیشن کے پاس اچھا چانس ہے دو تین سی میں میں نہیں جی جی یوگین جی فائنل سم اپ اگر آپ پورے دیش کا بتائیں کہاں بی جے پی گین کر رہی کہاں لوس ہو رہا ہے مہراز ہے کرناٹا کر ہمیں ایک پکچر تصویر بڑی مل جائے جہاں آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے ایک اپنے کو کریکٹ کیا ہے کہ پہلے میں دو سو ساٹھ تک لے جا رہا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے سکس راؤنڈ کے بعد جب تقریباً چار سو چھاسی سیٹیں پانسو تیتالیس میں چار سو چھاسی آلماسٹ نائنٹی پرسنٹ سیٹیں لوگ ہو چکی ہیں آپ کہنا ہے کہ مجھے بی جی پی تھوڑی اور اترتے ہوئے دکھ رہی ہے تو ایک فائنل فٹا فٹ سجیشن لب ایک کمپریہنشن ہو جائے پورے ہندوستان کی تصویر ہمارے دوستوں کو پتا لگ جائے بتا دیجئے پہلی بات دیوک میں کریکشن نہیں کل بھی جو میں نے ویڈیو ریلیس کیا ہے وہ کہتا ہے دو سو چالیس سے دو سو ساٹھ جس کا آت دو سو کئرلا تمیل نادو میں ووٹ کا گیل ہوگا لیکن سیٹ کئرلا تمیل نادو پونڈی چیری میں ملا کے اگر بی جی پی کو دو آ جائیں تو آپ گنیمت مانیے گا اگر آپ اندرپردیش کو دیکھیں تو اندرپردیش میں ڈی اے کو سپلتا ملی ہے ٹی ڈی پی کو کافی تیلنگانہ جہاں بی جی پی کو پھر میں سمجھتا ہوں چار سیٹ تک کا فائدہ ہو سکتا ہے پہلے میں کم مان کے چل رہا تھا میں سمجھتا ہوں چار سیٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اڈی سا کی بھی جو خبر ہے وہاں بھی بی جی پی کو میں چار سیٹ کا فائدہ دینے کو تیار ہوں کن ملا کے تیرہ سیٹ کا فائدہ ہوا کیرلا سے لے کے اڈی سا تک بی جی پی کو تیرہ سیٹ کا فائدہ ہوا اب آئیے آپ کرناٹکا جہاں یہ تیرہ کی تیرہ سیٹ ایک بار میں دل جائیں گی کرناٹکا بی جی پی کے پاس پچیس جمع ایک چھبیس سانسد تھے اور آج کی تاریخ میں بی جی پی کو تیرہ سانسد نہیں آرہے بہت میجر چینج کرناٹکا اس لیے سوچنے کے لحاظ سے میں کہوں گا اب آپ پورے دکھن بھارت کو بھجائیے کیونکہ وہاں نفع نقصان زیرو ہو گیا بی جی پی کی ایلائیز ٹیڈی پی کو کچھ سیٹ آئی ہے پندرہ سیٹ اس کو سائٹ میں رکھ لیجی بی جی پی کا نفع نقصان زیرو ہو گیا اسی طرح سے بنگال اور پوروطر میں بھی کل ملا کے بی جی پی کا نفع نقصان زیرو ہو جائے گا نہ میں کوئی بڑھت دیکھ رہا نہ کوئی گھٹت دیکھ رہا تو کل ملا کے اب زیرو پر میٹر ہمارا ہے اور اب شروع کر دیجئے مہاراشت سے مہاراشت میں ڈی اے کو بیس سیٹ کا نقصان بی جی پی کو پانچ کا ایلائیز کو پندرہ سیٹ کا نقصان راجستان میں بی جی پی کو دس سیٹ کا نقصان دس اگر راجستان کی جیادہ لگے تو اس میں گجرات کی ایک دو بھی جوڑنی جی راجستان راجستان میں ملا کے دس سیٹ کا نقصان ابھی ہم نے چرچہ کی ہریانہ اور دلی ملا کے میں دس سیٹ کا نقصان دیکھتا ہوں جو اتری علاقے جن میں ووٹ ابھی ہونا باقی ہے چندگر پنجاب ہیما چل اور جمہ کشمیر کے کچھ علاقے جہاں ہوا ہے لدھا وگرہ میں ملا کے پانچ سیٹ کا نقصان اور پھر آجائیے آپ مدی پردیش جہاں کم نقصان ہے ووٹ تو گرے گا لیکن مدی پردیش 36 گر میں کم نقصان ہے اس لئے آپ اس کے ساتھ 36 گر جھار گھر کو بھی جہاں آپ ایک شکر زیادہ نقصان ہے ان تینوں رجیوں میں ملا کے پھر بی جے پی کو دس سیٹ کا نقصان ہے اب آجائیے آپ اتر پردیش اور بی ہر اتر پردیش میں کم سے کم دس سیٹ کا نقصان ہے دس سیٹ مطلب سکسٹی ٹو سے سفٹی ٹو آرہی ہے جہاں کی باون سے زیادہ سیٹ میں نہیں دیکھ رہا مجھے بار بار احساس ہوتا ہے کہ پچاس سے بھی کم جا رہے لیکن میں نے کہا میں کنزرویٹیو کر رہا ہوں اور آئیے بیہار جہاں میں نے کہا پندرہ سیٹ کا نقصان ہے پانچ کا نقصان بی جے پی کو ہے اور دس بارہ سیٹ کا فائدہ ہوا ہے آنڈرہ مگر نہیں تو نیٹ نیٹ بی جے پی کو پچ پنس سیٹ کا نقصان اور بی جے پی کے ایلائیز کو دس سیٹ کا نقصان یہ موٹی تصویر بی جنگی دھائی سو سے نیچے بڑی بات آپ نے کنزرویٹیو بنا کنزرویٹیو کیونکہ بات کو بڑھا چڑھا کے نہیں کہنا اور دوستوں کو خوش کرنے کیلئے بات یں طرح کی اتر پردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لہر سی دکھنے لگی ہے جہاں دلیت ہے پچھڑا ہے وہ مسلم کانسولیڈیٹ ہو کر انڈیا آلائنز کی طرف جا رہے مان لیجیے زمین پہ جو کچھ دکھ رہا ہے اس سے الیدہ اگر واقعی ساڑھے تین سیٹے آگئیں مان لیجیے یا تین سو پچھین سیٹے آگئیں تو کیا ایک بہت سوال ہے کیا یوگین جی پھر آپ جیسے لوگ یا جو راجنید کو سمجھتے ہیں چناوی راجنید کو سمجھتے کیا آپ اس mandate کو سوکار کریں گے یا شک کی گنجائش ہوگی کچھ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہاں اگر تین سو سے اوپر ساڑھے تین سو تو چھوڑ دیجی اگر بیجی کی تین سو سے اوپر آتی ہے تو جاہر ہے میرا مولیانکت گلت ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اور مطلب آپ کسی کو ماتھے پہ ہاتھ لگائیں اور لگے کی بخار ہے اور ثرمومیٹر دکھائے 98.4 تو آپ کیا کہیں گے ایک ایک لائن میں جواب چاہتا سمیں ہو رہا ہے آخری کی جو 57 سیٹے ہیں اتر پردیش بھی ہے اس میں بیہار بھی ہے اور بنگال لائس راؤنڈ یعنی جو 10% سیٹے بچی ہیں یہ کتنا کروشل ہوگا اس کا مہتو کیا ہوگا سیونت راؤنڈ کا جو اتر پردیش کا حصہ جا رہا ہے اور جو بیہار کا حصہ جا رہا ہے دونوں میں ہی انڈیا گٹ بندن کے میں نے حساب کیا تھا جو ہر فیز میں کتنا کتنا نقصان ہوا ہے تو میرا اب تک کا حساب تھا کوئی ساٹھے سیٹ کا نقصان ہو چکا ہے اور اگر آخری فیز میں دس نہیں پندرہ بیس سیٹ کا نقصان ہو جاتا ہے تو جاہر ہے ایک سمبھاو بندی ہے کی ایسے میں کیونکہ دیش میں under current ہے میں ایک conservative picture لے کے چل رہا ہوں ہر جگہ میں کہ رہا ہوں کہ ہریانا میں بھی کہ رہا ہوں چھے چار سیٹ ابھی بھی بھی کو چھوڑ دیجے لیکن اگر 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 ہی ایمتر کرنٹ تھوڑا سٹرونگ ہے اور ہریانا میں دس میں سے نو سیٹ آ رہی ہے تو پھر اتر پردیش میں اس پندرہ میں سے چھے نہیں آئیں گی پھر اس پندرہ میں سے آٹھ نو آئیں گے اور آخری راؤن جو بچا ہے اس میں بہت sweep لگ بھگ کر سکتا ہے اگر بیسی صحتیح آتی ہے تب یہ صحتیح بن جس کو اپنے میں سروے بگرہ تو غلط ہوئی ہیں اگر میں نے بھی کم کر نہ پا اور میں نے تو جیسے آپ کو کہا میں تو جان بوجھ جو ہے وہ انڈیا لائنز کو ہو سکتا ہے ایک اور بات آج انہوں نے کہی یوگ اندر جی نے کہا کہ مجھے اب یعنی ان کو ڈھائیسوں کے نیچے اترتی ہوئی جو ہے وہ بی جی پی دیکھ رہی ہے اور ایسے میں تھوڑا سا مشکل آپ کہہ سکتے ہیں زمین پر اس مصروف رہتا ہے آپ سمیں دوستوں کے نکال میں کس دل سے آپ کا شکریہ سمجھ نہیں آرہا اور جتنے ونم آپ ہیں اتنے ونم آپ اپنے وادے میں رہتے ہیں پورا کرتے ہیں بہت شکریہ اور میں چاہوں گا آپ سے ملاقات انتیم راؤنڈ کے بار بھی برقرار ہے تو میں اپیکشا کرتا ہوں اپنی دوستوں کی طرف سے کہ آپ آئیں گے بہت شکریہ آنے کا دوستوں کی طرف سے بگ thank you sir thank you so much